خدیجہ کا بھی اسلام پر احسان ابو طالب نے بھی احسان کیا خدیجہ نے بھی احسان کیا لیکن آج تک میری سمجھ میں یہ انصاف نہیں آیا کہ جس نے اسلام پر احسان کیا اس کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا اس کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا وہاں یہ کہا جانے لگا کہ جناب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مومن نہیں تھے وہ ایماندار نہیں تھے اور حضرت خدیجہ کے لیے یہ کہا جانے لگا کہ جناب ان کا جب انہوں نے سرکار سے ہوا تو ان کی عمر چالیس برس کی تھی وہ پہلے سے طلاق صدا تھی کبھی کہا جانے لگا کہ وہ بیوہ تھی جبکہ خدیجہ کا بھی اسلام پر احسان ہے ابو طالب کا بھی اسلام پر احسان ہے جس نے اسلام پر احسان کیا اس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا وہاں کے سامنے ہے لیکن آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ابو طالب سے دشمنی کیوں ہے خدیجہ سے اداوت کیوں ہے خدیجہ سے دشمنی کیوں ہے ابو طالب سے اداوت کیوں ہے جبکہ ان کا بھی اسلام پر احسان ہے ان کا بھی اسلام پر احسان ہے یہ سبب کیا ہے یہ ریزن کیا ہے یہ وجہ کیا ہے کہ ابو طالب کے بھی نہ ہوئے خدیجہ کے بھی نہ ہوئے جس نے اسلام کو پالا اسلام میں جو فاقہ کش تھے ان کے فاقوں کو تڑوایا جب اسلام کو نصرت کی ضرورت تھی ابو طالب ناصر بن کے آگئے جب اسلام کو مدد کی ضرورت تھی ابو طالب مددگار بن کے آگئے جب اسلام ابھی مٹنیوں نہیں چلنا تھا ابو طالب نے اسے بودھ میں اٹھا کے چلایا تو ابو طالب کے بھی نہ ہوئے خدیجہ کے بھی نہ ہوئے سبب یہ ہے ابو طالب سے دشمنی کا کہ ابو طالب باپ ہے علی کا ابو طالب سے دشمنی اس لیے ہے کہ ابو طالب باپ ہے علی کا خدیجہ سے اداوت اس لیے ہے کہ خدیجہ ماں ہے بی بی زہرہ کی ابو طالب باپ ہے علی کا خدیجہ ماں ہے بی بی زہرہ کی اور ایک جملہ تاریخی جملہ میں کہہ رہا ہوں حضرت خدیجہ کے لیے عالم اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب وہ طلاق شدہ تھی جب سرکار کی زوجیت میں آئی اس سے پہلے ان کا طلاق ہو چکا تھا آپ کے حوالے سے ایک جملہ عالم اسلام کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں ہر طلاق شدہ عورت رسول کی زوجہ تو بن سکتی ہے فاطمہ کی ماں نہیں بن سکتی سلوات والے محمد والے ابو طالب کا اسلام پر احسان حضرت خدیجہ کا اسلام پر احسان سرکار نے فرمایا مومن بس وہی ہے مومن فقط وہی ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے اور اپنے مال سے زیادہ چاہے دیکھئے علی ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے علی ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے اور حضور نے کیا فرمایا مومن بس وہی ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے شہبِ ابو طالب میں جنابِ ابو طالب اپنے جگر کے ٹکڑوں کو حضور کے بستر پہ سولاتے رہے حضور کے بستر پہ سولاتے رہے اور وہ کوئی آرام والا بستر نہیں سے بستر نہیں تھا نیت یہ تھی جنابِ ابو طالب کی کہ اگر دشمن حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے رسول بچ جائے میرے جگر کے ٹکڑے قتل ہو جائے رسول بچ جائے اور ایک آدھ گھنٹے کے لیے ایک دو رات کے لیے نہیں تین سال تک مسلسل تین سال تک متواطر بلا ناغا جنابِ ابو طالب اپنے جگر کے ٹکڑوں کو حضور کے خطرناک بستر پہ سولاتے رہے کبھی طالب کو سولایا کبھی حقیل کو سولایا کبھی جعفرِ دیار کو سولایا کبھی مولانی کو سولایا نیت یہ ہے کہ میرے بیٹے قتل ہو جائے رسول بچ جائے تین سال تک متواطر اس ارادے سے اس نیت سے جنابِ ابو طالب اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سولاتے رہے ہم نے پران میں پڑھا کہ ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کو زبا کرنے کے ارادے سے منا کے میدان میں چھوڑی کے نیچے رکھا ارادہ یہ تھا کہ بیٹا قتل ہو جائے لیکن بیٹا بچ گیا تبھی پران نے باپ کو خلیل اللہ کہا بیٹے کو زبیل اللہ کہا میں نے کہا اسماعیل تو زبا ہوئے نہیں یہ زبیل اللہ کیسے ہو گئے کہ جناب اللہ نیت کو دیکھتا ہے اللہ ارادے کو دیکھتا ہے تو اگر ایک باپ ایک بیٹے کو چھوڑی کے نیچے زبا کرنے کی ارادے سے رکھے تو باپ خلیل اللہ ہو جائے بیٹا زبیل اللہ ہو جائے تو اگر کوئی باپ اپنے چار بیٹوں کو تین سال تک قتل کے ارادے سے سلاتا رہے سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پڑھ لے قتل کے ارادے سے سلاتا رہے تو اُس باپ کا مرقان کیا ہوگا اُس باپ کا مرتبہ کیا ہوگا آپ نے غور کیا جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں خواب دیکھا جناب ابراہیم نے کہ بیٹے کو زبا کر رہا ہوں خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں بھے دیکھتے ہیں بھے دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب اور خواب برابر نہیں ہے تو جب خواب برابر نہیں ہے تو ذات برابر کیسے ہوگی شخصیت برابر کیسے ہوگی اچھا جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد بیٹے کو لیا کہاں جا رہے ہیں مینہ کے میدان میں نیت کیا ہے زبا کرنے کے لئے چھوری ہے خود جناب ابراہیم کی چھوری بھی ان کی ہے بیٹا بھی ان کا ہے بھائی آدھرا غور سے سنیے چھوری بھی جناب ابراہیم کی بیٹا بھی جناب ابراہیم کا اپنی چھوری سے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے جا رہے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے کسی کو کیوں کوئی پریشانی ہو چھوری بھی ان کی ہے بیٹا بھی ان کا ہے لیکن ہمیں تاریخ نے بتایا سب خوش نہیں تھے شیطان پریشان ہوا شیطان بھبڑا گیا بھائی کیوں چوری بھی مراہیم کی ہے بیٹا بھی مراہیم کا ہے اب سمجھ میں آیا ہاتھ بھی ہمارا سینہ بھی ہمارا زنجیر بھی ہماری پشت بھی ہماری یہ سیرت نہیں نہیں ہے جو بھی پریشان ہو سمجھنا زمانے کا شیطان ہے سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد والے بہت درہ غور کریے چلے لے کے بیٹے کو مینا کے میدان میں بیٹے کو لٹایا زبا کرنے کے ارادے سے بہت غور سے سنیے گا بیٹا لٹا دیا ہاتھ میں شوری ہے گلے پہ شوری رکھی محسوس ہوا بیٹے کی رگیں کٹ رہی ہے جب یقین ہو گیا کہ اب بیٹا زبا ہو چکا ہے آنکھوں سے پٹی کھولی دیکھا پہلوں میں بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے بیٹے کی جگہ پہ دمبا زبا ہو گیا سن لیا آپ نے اب مجھے یہ بتائیے یہ دمبا کہاں سے آیا آپ کو یہ ایسا سوال نہیں ہے جو آپ کے سر سے گدر جائے یہ دمبا کہاں سے آیا کہاں جناب جنت سے آیا یہ دمبا جنت سے آیا سب نے لکھا کوئی اختلاف نہیں ہے کلیم بھائی کہ یہ دمبا جنت سے آیا میں یہی کہہ رہا ہوں اگر نبی کی جگہ پر جانور بھی آئے گا تو جنت سے آئے گا یا علی یا علی بھائی دمجھو نہیں کر رہے ہیں اگر نبی کی جگہ پر جانور بھی آئے گا تو جنت سے آئے گا تو اب آپ انسان کو لے کے آ رہے کہاں سے مجھے نہیں پتا اچھا بھائی دیکھئے دمبا آیا زبا ہو رہا ہے میں نے عالم اسلام کے بھلے بھلے مفسر سے پوچھا یہ دمبا کہاں سے آیا کہا جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں بہشتی دمبا تھا جنتی دمبا تھا یہ جنت سے آیا میں نے کہا پھر اس کے بعد کبھی آیا کہا نہیں آیا میں نے کہا جنت میں دمبا ہے کہاں ہے میں نے کہا دمبے مارکٹ ہے کہا بھلے دمبا تو بھیج دیا اللہ نے خدا کی قسم عجیب بات ہے دمبا آ گیا کسی مسلمان کو اتراز نہیں کسی کا کلیجہ نہیں بھٹا کسی نے اتراز نہیں کیا کسی نے اوبجیکشن نہیں کیا کسی نے کہا بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دمبا کیسے آئے گا دمبا آیا سب نے قبول کر لیا جنت سے حسنین کے لیے لباس آ جائے درزی کپڑے لے کے آ جائے کسی جناب وہاں درزی کی دکان کہاں ہے وہاں کپڑے کہاں سی لے جاتے ہیں ارے چہاں دمبا مارکٹ ہے وہیں درزی کی دکان بھی ہے درواز بڑھ لے محمد والے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں سرکار کی حدیث زہر میں رکھئے گا مومن وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے اور اپنے مال سے زیادہ چاہے جب یقین ہو گیا کہ بیٹا زبا ہو گیا تب ہی آنکھوں سے پٹی گھولی دیکھا اسماعیل تو زندہ ہے جنابِ ابراہیم کو جب یقین ہو گیا تھا کہ بیٹا زبا ہو گیا تب ہی آنکھیں کھولی دمبا زبا ہوتا رہا اسماعیل کی جگہ پر لیکن اس نے شور نہیں مچا ہے کچھ کہہ رہا ہوں بھائی ذرا غور کریے گا دمبا زبا آپ بھی کرتے ہیں اور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جب دمبے کے گلے پر چھوی رکھی جاتی ہے تو دمبا آواز نکالتا ہے شور مچاتا ہے چلاتا ہے لیکن وہ ایسا دمبا تھا زبا ہو گیا آواز نہیں نکالی نہ چلایا نہ رویا میں توجہ کریے گا میں نے کہا بھائی دمبے میں کیا خاصیت ہے یہ دمبا رویا کیوں نہیں کا جناب نبی کی زندگی کا معاملہ ہے اس معاہیل کو بچانا ہے اس کا مطلب جب نبی کی حیات پہ بات آ جائے تو جانور بھی روتے نہیں آئے صلوات بڑھ لے محمد والے محمد والے آپ دیکھے غور کر رہے ہیں تو آپ سمجھئے ان اشاروں کو سمجھنا چاہئے اس لیے کہ ابھی تک آپ بلا وجہ کے ترپل تلاق میں تین تلاق میں فسے ہوئے ہیں آپ سے کیا مطلب ہے تین تلاق کا بھائی ہم نے تو تین کو چودہ سال پہلے چھوڑ دیا اب کیوں خامخواہ کی بحیثیں ہیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ ان چکروں میں پڑھئے جس کا معاملہ ہے ہو جانے اس لیے کہ ہم تین کو پرنا پسند کرتے ہیں نہ ہمارا کوئی مہٹا رہے اس میں بات کر رہا ہوں ان باتوں کو آپ سمجھئے بیٹا بچ گیا لیکن زبی اللہ اسماعیل زبا نہیں ہوئے اور تو جو سنئے گا اسماعیل زبا نہیں ہوئے لیکن زبی اللہ کیوں کہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے اللہ ارادے کو دیکھتا ہے ابراہیم نے زبا کرنے کی ارادے سے لکھایا تو اللہ نے نیت کو دیکھا اور یہ زبی اللہ بن گئے کون کہ اسماعیل اسماعیل کون ہے کہ ابراہیم کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اسماعیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے حمل ان کے بیٹے نابد نابد کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے ہمیسا ہمیسا کے بیٹے علیہ السا علیہ السا کے بیٹے عہود عہود کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے مہاد مہاد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مذر مذر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزہمہ خزہمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فحر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے خسی خسی کے بیٹے عبد المناف عبد المناف کا بیٹا حاشم حاشم کا بیٹا عبد المطلب عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب غور کریے گا حاشم کا بیٹا عبد المطلب عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب یہ جو میں نے نام لیے ہیں تاریخ اسلام میں یہ نام بھی موجود ہے ان کی تاریخ بھی موجود ہے ان کا شجرہ بھی موجود ہے ان کے کارنامے بھی موجود ہیں یاد رکھنا تاریخ مہادروں کی بندی ہے گزدلوں کی نئی بندی تاریخ میں یہ سارے نام موجود ہے جناب ابو طالب ابراہیم کی سلسلے سے ذریت کا وہ بیٹا ہے ابو طالب جس کا نہ ماضی شرمندہ نہ ہار اور نہ مستقبل میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا نہ ماضی شرمندہ ہے نہ ہار شرمندہ ہے نہ مستقبل ماضی آپ نے دیکھا ابو طالب کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے کہیں پر کوئی عیب نہیں ہے کہیں پر کوئی نقص نہیں ہے ہم نے ابو طالب کے ونتیس اور تیس نام بنا دیئے آپ بھی کسی کے باپ کے دو بتائیے نہیں غور کر رہے ہیں آپ کے لئے بھائی آپ تو جنہیں عجیب کیفیت میں ہے زیادہ غور کر رہے ہیں زیادہ غور نہ کریں بالکل آسان بات ہے یہ بھائی ہم نے ابو طالب کے ونتیس تک تیس تک بتا دیئے آپ ایک دو کو بتائیے کہا نہیں نہیں جناب ہم انہیں چکروں پہ نہیں پڑھتے ہم نہیں بتا سکتے میں نے کہا اگر ایک ہو تو بتا چلے یہ آلی یہ آلی یہ آلی سلوات پڑھنا ہے محمد والے یہ ہے ابو طالب کا ماضی ابو طالب کے حال کا کوئی جواب نہیں مستقبل جب تک ابو طالب کا بیٹا نہ آئے اللہ کے قیامت نہ آئے اب آپ ذرا غور سے سنیے گا سرکار نے کہا فرمایا جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے وہ مومن جو اپنے مال سے زیادہ چاہے وہ مومن ابو طالب نے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا جنابِ خدیجہ نے اپنے مال سے زیادہ چاہا اولاد سے زیادہ چاہے وہ مومن جو مال سے زیادہ چاہے وہ مومن تو جنابِ ابو طالب سے جو عداوت و دشمنی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ابو طالب باب ہے علی کا ابو طالب باب ہے علی کا اب میں کیا کروں علی کے پاس ابو طالب کی شکل میں باب تو ہے عداوت ہے اس لیے کہ علی کے باب جو ہے تو جب بیٹے میں کوئی آئے بنا ملا تو باب کی طرف چل پڑے آپ نے سنا ہوگا کہ مدتوں تک ورشوں تک ممبروں سے آئے میں جمعہ کو یہ سرکاری آرڈر تھا کہ جب تک خاندانِ رشالت پر اہلِ بیت کی شخصیت پر سب کو شتم نہ ہو انہیں برا بھلا نہ کہا جائے تب تک نہ نماز مکمل ہوگی نہ خدمہ مکمل ہوگا ایک دور چلتا رہا خاندانِ رشالت پر وہ باتیں منصوب کی جاتی رہی آپ بتا سکتے ہیں یہ سلسلہ کب بند ہوا کس نے رکوایا کس نے ختم کر آیا کہ جناب ایک آئے بنی امیہ کے تھے ضرور ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز وہ بڑے اچھے تھے بڑے عادل تھے بڑے شریف تھے جب وہ پہنوانِ خلیفہ تخت پر ہوئے آئے تو نے کہا بھئی یہ چیز بند کر دو یہ چیز بند کرنی چاہیے میں نے کہا کیوں بند کرا دیا کہ اس لیے وہ بڑے اچھے تھے عادل تھے شریف تھے اس لیے بند کرا دیا تو جنہوں نے شروع کرایا تھا بھئی آتا وجہ کریے اگر بند کرانے والا اچھا تو جنہوں نے شروع کرایا وہ کیسے تھے خیر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اب خاندانِ رسالت پر کوئی کمنٹس نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے بند کرو یہ بات ہم نے سنی تھی کہ انہوں نے بند کر آیا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جناب اتنے اچھے ہو گئے اتنے نیئے ہو گئے کہ انہوں نے بند کرا دیا اصل میں کتاب کا نام ہے خاتم النبین اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ بونوانِ خلیفہ تخت پر آئے تو انہیں اپنے زمانے میں مسلمان بنانے کا بڑا شوق تھا مسلمان بنانے کا بڑا شوق تھا میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ان کو یہی شوق لگا ونہ یہاں آنے والوں کے شوق بھی عجیب تھے فجر کی چار کے بعد کہا اگر دل کہے تو یہ کہاں دور گھر کر رہے ہیں آپ لیکن انہیں مسلمان بنانے کا بڑا شوق ہے یہ جب تخت پر بیٹھے خلیفہ بن کے تو کام ان کا یہی ہے کہ بنا رہے ہیں مسلمان ایک دن یہ کہ یہودی نوجوان آیا آنے کے بعد بیٹھ گیا سلوات پڑھ لے آنے کے بعد تخت پر ہو بیٹھا بیٹھے ہوئے یہودی نوجوان آیا سامنے سے انہوں نے دیکھا کہا بھئی کیسے آئے ہو کہ حضرت جو آپ کا کام ہے وہ کر دیجئے بہت توجہ سن لیجئے حضرت آپ کا جو کام کر دیجئے کہا کیا کہا مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو یہاں تو فیکٹری کھولی ہے پروڈیکشن جاری ہے اسلام کا کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے کہو لا الہ الا اللہ کہو محمد رسول اللہ کہا اچھا اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا مسلمان کہاں بلکل کہاں کوئی سارٹیفیکٹ کا کچھ نہیں یارنگڑ مسلمان ویلیڈ بلکل مسلمان ہو گئے گا ٹھیک ہے ہوا یہ جناب کہ جس دن یہ اسلام لائے وہ دن ہے جو میرات کا اور جمیرات کے بعد جو دن آتا ہے وہ آپ جانتے ہیں بودھ کا کہاں نہیں جناب وہ کبھی آیا تھا امرجنسی تھی آ گیا تھا لیکن اکثر جو ہے وہ بودود نہیں آتا جب شجل بیزی ہوتا ہے تو آ جاتا ہے لیکن جمیرات کے بعد دن آتا ہے جمعے کا اور جمعے کو ہوتی ہے نماز جمعہ اور نماز جمعہ پڑھانے کے لیے ہندوستان سے کوئی مولانا نہیں جاتے تھے وہی حضرت جمعہ امام جمعہ تھے وہی جمعہ پڑھاتے تھے جمعے کا وقت ہوا حضرت امام جمعہ مسجد میں پہنچے یہ نیا نیا مسلمان نیو مسلم یہ کی رات تو گزری ہے زیادہ گھبرا تو نہیں گیا ایک رات گزری ہے نیا نیا اسلام یہ بھی مسجد میں آیا اور جب کوئی نیو مسلم مسجد میں آیا نیا مسلمان تو لوگوں نے جو پرانے سینئر نمازی تھے انہوں نے دیکھا اچھا آپ بھی آگے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہی امید تھی اور آپ تو راجنیتی کرتے ہیں اور آپ بھی کیا بھے دیکھئے ایک زمانہ ہے ایک دور ہے ایک ماحول ہے تو دیکھا کہ اچھا آپ آئے ہوئے ہیں سلوات والدیرے بیانے ہیں سلوات والدیرے بیانے ہیں بھے ایک دیکھا کہ جو تھے موسیقی موسیقی دوہر کر یہ دونوں نے دیکھا کہ اچھا اب دیکھے جو قرآنے نمازی تھے سینئر نمازی تجربیکار نمازی جب انہوں نے نئے نئے کو دیکھا تو گئے لگا اچھا آپ آگئے ماشاءاللہ آپ سے یہ امید تھی آئیے موسٹ ویلکم ہے استقبال ہے آپ تشریف لائیے دیکھئے ایک باپ میں آپ کو بتاؤ جب کوئی گروپ بدل کے دوسرے گروپ میں جاتا ہے تو اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے یہ تو پولیکٹک شاہی کہ بھائی آ گیا تو جب آیا تو اس کا بھائی ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ سے یہ امید تھی آپ آئیے اور عجیب باتیں دیکھئے آپ اور کریے گا جب وہ پہنچا تو نیا نیا مسلمان اسے پہلی سب میں لے جا کے بٹھا دیا پہلی سب میں بٹھا دیا گیا جب وہ پہلی سب میں بٹھا تو خدبہ تو انہوں نے شروع کیا اور خدبے میں کہنے لگے کہ ابو تالیب ایسے تھے نبی نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور علی ایسے تھے ویسے تھے انہیں کی برائی انہیں کے خلاف خدبہ دیا جا رہا ہے وہ نیا نیا مسلمان پہلی سب میں بٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہے انہیں کی تاریخ پڑھ کے تو اسلام لائیا انہیں کے کردار سے وہ تاثر ہو کے تو میں نے اسلام قبول کیا یہ کیا کہہ رہا ہے کیا بطواس ہو رہی ہے لکھا ہے ادھر خدبہ تمام ہوا خدبہ ختم ہوا لوگ چلے اپنے گھر جمعہ کے بعد نماز جمعہ پسکے لوگ اپنے اپنے گھر کو جانے لگے یہ اپنے گھر نہیں گیا یہ خلیفہ کے پیچھے پیچھے حضرت کے پیچھے پیچھے انہوں نے ملکے دیکھا کہا بھائی اب تو جمعہ پڑھ لیا آپ اپنے گھر کو جاؤ کہ سرکار آپ نے ایک احسان کیا کہ مجھے مسلمان بنایا ایک اور کریے کہ وہ کیا کہ آپ مجھے اپنا داماد بھی بنا لیں بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا میرے بھائی تو آپ اور تو کریے دیکھئے یہ ایموشنل جملے نہیں بولنا ہوں میں یہ تاریخ کے حقائق بولنا ہو یہ کہ آپ کو اس جذبات کو بھڑکانے والی بات نہیں ہے آپ سمجھئے اسٹری کو تاریخ کو کیا کہا کہ آپ مجھے اپنا داماد بھی بنا لیں ایک عام آدمی ہے معمولی آدمی اتنے بڑے حاکن سے کہہ رہا ہے آپ مجھے اپنا داماد بنا لیں تو انہوں نے اس کے سر و پیر کو دیکھا بڑے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میں تجھے اپنا داماد بنا لوں میں تجھے اپنا داماد بنا لوں کہا کیوں کیا میں مسلمان نہیں ہوں کیا میں مسلمان نہیں ہوں ارے آپ ہی نے تو کلمہ پڑھایا ہے میں مسلمان تو ہوں کہا نہیں مسلمان تو ہے میں تجھے اپنا داماد نہیں بنا سکتا کہا جناب سوچ لیجئے مشورہ کر لیجئے فائملی سے کہا نہیں 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 بالکل کنفرم ہے پکا میرا بسلہ میں تجھے اپنا داماد نہیں بنا کہا کیوں میں مسلمان تو ہوں کہا تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں حضرت آپ کی بیٹی میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں باپ کے لیے دھوڑی مانگ رہا ہوں بنا لیجئے ریکویسٹ ہے گزارش ہے آپ بنا لیجئے باپ کو باپ دادا کا میٹھر نہیں ہے میرا ماملہ ہے بنا لیجئے کہا نہیں 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 کیوں کہا تیرا باپ مسلمان نہیں جملہ سنیے گا کہتا ہے میں کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا بات ہو گئی ہے اگر آپ پہ پہ بھی نیت کا غلبہ ہے تو میریixesٹے نہیں ہے بھائی میں کافر باپ کے کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا کا سوچ لیا پتی بات ہے کہ ہاں کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو بنے داماد چھوڑیے نہ بنایے داما میرے دو سوال ان کا جواب دے دیجئے میرے دو سوال ہیں کہ کیا سوال ہے کہ یہ بتائیے آپ امزل ہیں اللہ کا رسول یا علی یا علی میں کیسے کہوں میرے بھائی آپ امزل ہیں یا اللہ کا رسول کہ کیا کہتا ہے کہاں اللہ کا رسول کہاں بند ہے فضول وہ نور اللہ نور ہم نور سے بہت دور کہا آپ سے رسول اللہ افضل کہا بے شک کہا میرا دوسرا سوال کہا وہ کیا کہا آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی کہا کیا سوال کر رہا ہے کہا رسول پاک کی بیٹی کہا میری بیٹی وہ باغے جنا کا پھول یہ شام کی گلیوں کی دھول کہا بھئی آپ سے رسول اللہ افضل آپ کی بیٹی سے رسول پاک کی بیٹی افضل پھر بھی آپ مجھے اپنا داماد نہیں بناتے پھر بھی آپ مجھے اپنا داماد نہیں بناتے کیوں اس لیے کہ میرا باپ کافر اس لیے کہ میرا باپ کافر تم مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی ایسے کے بیٹے کو نہیں دیتا جس کا باپ کافر اگر ابو طالب کافر تھے تو افضل لسول نے افضل بیٹی کیوں دے دی افضل لسول نے افضل لسول نے اپنی افضل بیٹی کافر کے بیٹے کو کیوں دے دی کہتا ہے کون کہتا ہے ابو طالب کافر تھے کہنے لگا کون کہتا ہے ابو طالب کافر تھے وہ تو مومن تھے وہ تو محسن تھے وہ تو بڑے اچھے تھے بڑے نیک تھے کہا بھی ابھی آپ ہی مسجد میں کہہ رہے تھے خودبے میں آدھا گنڈا پہلے کوئی ایمان نہیں لائے ابو تعلیم مومن تھے یہ کہتا بھائی عجیب مسلمان اپنے گھر میں سچی بات اللہ کے گھر میں جھوٹی بات سلوات پڑھ لے محمد والے عجیب بات تاریخ ہے یہ یہ ہیسٹری ہے اس کو آپ جانے میں بھوز کرنا اور سن لیجئے دو چار جملے دیکھئے فتنہ و فساد کوئی بھی کرے وہ عالم نہیں ہے کچھ کہہ رہا ہوں میں سن لیجئے گا زیادہ قد سے بڑی بات نہ ہو جائے لہذا غور سے سنیے گا فتنہ اور فساد کوئی بھی کرے یا ماحول بنائے وہ عالم نہیں ہے مولا علی سے پوچھا گیا یہ عالی لوگ لڑتے کیوں ہیں یہ عالی لوگ لڑتے کیوں ہیں آپ کے لڑنے کا کیا موقع ہے بھائی اگر میں آپ سے کہوں کہ لڑائی کیوں ہوتی ہے تو یہی جوگی پورے کا مجموع ایک نئی دس باتیں بتائے گا ایک نئی دس باتیں بتائے گا کبھی جلوس پہ لڑائی ہے کبھی مجلس پہ لڑائی ہے کبھی کسی میٹر پہ لڑائی ہے مولا نے پوچھا یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں جواب سنیے گا یہ بقی جعفری کی خطابت نہیں ہے یہ میرے مولا کے جملہ ہے کہا یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں مولا نے مسکرا کے کہا جاہل چھپ ہو جائیں لڑائی بند ہو جائیں جو ہے جاہل چھپ ہو جائیں اب آپ نے اس کو بھی ایسے سنا جیسے کوئی مولا نہ اپنی خطابت کر رہے ہوں یہ مولا نے کہا ہے جس کے لفظوں کو جمع کیا جائے تو نحج البلاغہ بن جائے یہ علی کا فرمان ہے جاہل چھپ ہو جائیں لڑائی بند ہو جائیں اس کا مطلب لڑنے والا کوئی بھی ہو علی کی نظر میں جاہل ہے جاہل بولے گا تو فتنہ ہوگا فساد ہوگا لباس کا نام علم نہیں ہے لباس کے وسیلے سے علم نہیں تیر ہوگا کردار بتائے گا کہ کتنا بڑا عالم ہے کریکٹر بتائے گا کہ کتنا بڑا عالم ہے میرا عزیزو دو جملے اور سنیں پھر میں مسائل کی طرف آؤ وقت میرا مکمل ہو چکا ہے جس نے اولاد سے زیادہ چاہا اس کا نام ابو طالب ہے جس نے مال سے زیادہ چاہا اس کا نام خدیر کو بڑا ہے ہمیں نبی کی کسی زوجہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے احترام سب کا ہے ریسپیکٹ سب کی ہے لیکن سب پرابر نہیں ہے سب پرابر نہیں ہے سب پرابر نہیں ہے اور یہ نظام کائنات ہے کائنات کی ہر چیز میں اللہ نے کسی کو کسی سے افضل بنایا ہے دن سارے اللہ کے لیکن جمع جیسا کوئی دن نہیں مہینے سارے اللہ کے لیکن رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں کتابیں چاروں اللہ کی تورے زبور انجین قرآن یہ چاروں کتابیں اللہ کی ہیں کلام اللہ ہیں لیکن تین قرآن جیسی نہیں تورے زبور انجین قرآن جیسی نہیں سارے نبی ایک جیسے نہیں سارے رسول ایک جیسے نہیں سارے شجریں ایک جیسے نہیں ساری نسلیں ایک جیسی نہیں ساری اولادیں ایک جیسی نہیں سارے مہینیں ایک جیسے نہیں سارے دن ایک جیسے نہیں ساری کتابیں ایک جیسی نہیں تو نسل سفیان اور نسل عمران ایک جیسی کیسے ہو جائے گی بیلنس ہے نبیوں میں سب برابر نہیں ہے ہمیں تعداد پہ بحث نہیں ہے کہ سرکار کی زوجہ کتنی ہے سرکار کی بیویاں کتنی ہیں لیکن ایک جملہ کہوں گا نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں سب کو پالا ہے اسلام نے کسی نے کتنے ہزار شہریہ لیا کسی نے کتنا وظیفہ لیا سب کو پالا ہے اسلام نے اسلام کو پالا ہے خدیجہ دن کو برانے اسلام پالا ہے خدیجہ کے ٹھکڑوں پر ساری دولت سرکار کے خدموں میں اڈھر کر دی یہ ہے عظمت یہ ہے فضیلت میرے عزیزو جس ماں نے ارخدا کی قسم خدیجہ ماں مومنین کی ماں مومنین کی جناب خدیجہ نے حق ادا کی آہمہ ہونے کا ماں اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں دیکھ سکتی ماں تھی ساری دولت اسلام کیوں پر فاقت اڑوا دی میرے عزیزو خدیجہ خدیجہ فاطمہ زہرہ کی ماں ہے الشیع فاطمہ زہرہ اسما کا نام ہے اسما کا نام ہے جس کی آگوش میں بچہ ہے اور آنسو زارو قطار چل رہا ہے میرے عزیزو آج ہم کربلا کے مسائب پڑتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی کربلا میں تھا نہیں ایمان سے بتائیے کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی اکبر کے سینے میں نظر کیسے دیکھے کیا ہم میں سے کسی نے دیکھا کہ زہرہ کے لان لے قاسم کے لاش کے جھوڑے اب آقے گابن میں کیسے رکھے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ چچا بھتیجے کے لاشے کو کیسے لارہا ہے ایک باپ اپنے جوان کے لاشے کو کیسے لارہا ہے ایک مامی اپنے بھانجے کے لاشے کو کیسے لارہا ہے ہم نے نہیں دیکھا لیکن مسائب پڑھے جاتے ہیں آپ طرح طرح کے ہوتے ہیں آپ کتنی شدت کے ساتھ گلیا کرتے ہیں ازال آرہو اس سے پوچھو جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کو دیکھا تھا آقا حسین جناب سکینہ سے دیکھیں حسین کی چہیتی بچی جب تک سکینہ آقا حسین کے سینے پر نائے نیند نہیں ہے شہزادی سکینہ کے مسائب جھوڑی ہے کائنات کی اکلوتی بچی ہے سکینہ جو پیروں سے کم چلی ہے گودوں میں زیادہ رہی ہے آپ تصور کریے گا کتنے ناظر سے بڑے ہیں بیروں سے کم چلی ہے آغوش میں زیادہ رہی ہے کبھی جناب علی اکبر کی بود میں کبھی مولا حسین کے سنے میں کبھی چچا پاس کسی نے دے کائنات میں کسی بچی کو یتنا پیار نہیں ملا جتنا پیار جناب سکینہ کو ملا ہے کائنات میں کسی بچی کو یتنا پیار نہیں ملا جتنا پیار جناب سکینہ کو ملا ہے لیکن ہندہ دارو یہ بھی سچ ہے کائنات میں کسی بچی نے اتنے تماجے نہیں کھائے جتنے تماشے حسین کی یتیمہ جنابِ سکینہ کو تماشا مارنے کے لیے وہ یہ خاص معلوم نہیں تھا بلکہ علماء نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ حسین کی یتیمہ کو تماشے مارتا تھا حسین کی بچے کو تماشے مارتا تھا جس کا بھی دل کہتا تھا وہ حسین کی بچی کو تماشے مارتا تھا ازاداروں روایت کے جملے یہ ہیں کہ ادھر تماشا لگتا تھا جنابِ سکینہ زمینِ کربلا بھی گرتی تھی سر پیشانی زمینِ کربلا بھی لگتی تھی آواز دیتی تھی اے بابا اے جلچہ ابباد آپ کے بعد جس کا بھی دل چاہتا ہے اجرکم اللہ آزاداروں جنابِ سکینہ کیوں تین برس والے تین برس چار برس سے زیادہ کشی نے نہیں لکھا یہ بچی جب باپ کو روست کر رہی ہے کہتی ہے بابا آپ جلدی آئیے گا حسین تو مقتل میں گئے سکینہ نے ننہ سا مسلحہ بشا لیا اس لئے سکینہ نے دیکھا ہے جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا بھائیہ علی اکپر گئے وہ واپس نہیں آئے چچا پاس گئے وہ واپس نہیں آئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بابا خدا حافظ لیکن آپ جلدی آئیے گا سکینہ مسلحے میں بیٹھی ہے دعا کر رہی ہے عزادہ روح حسین تو نہ آئے حسین کی سواری آئی لپٹ کر کہا میرا بابا کہا ہے میرا بابا کہا ہے سمجھئے گا آپ جناب سکینہ کی مشیبت کو عزادہ روح در شان غریب آئی سکینہ کو تماشے لگنے لگے کرتا جلنے لگا ایک مردوان نشیب کی طرف پڑی بابا مجھے آپ بلالے بابا مجھے آپ بلالے آواز آئیہ بنائیہ علیہ علیہ سکینہ آواز دے حسین نہ بولنے گئے بچی باپ کے سینے سے رپڑ گئے سہزادی زینب و قلصوم نے بچوں کی گنتی شروع کی کہاں بہن ساری بچیاں ہیں لیکن بھئیہ کی امانہ سکینہ نظر نہیں آتی عزادہ روح جناب زینب امانہ پلصوم نے رات کے تاریخی پہ گتی جی کو تلاش کرنا شروع کیا فرات کی طرف پڑی اے غازی کیا سکینہ آئی تھی کوئی آواز نہیں آئی نشیب میں آئی ایک مرتبہ آواز آئی اے بہن ذرا آہستہ بولو میری بچی تھک کے میرے سینے پہ سو گئی ہے عزادہ روح جناب زینب آگے وڑھی سکینہ کو اٹھایا سینے سے لگایا کہاں بیٹی چلو چنگل میں نہیں سکیا کرتے بچے غیمے میں سوتے ہیں کابو بھی امم میرا بھئی علی ازگر تو مجھ سے بھی جھوٹا ہے عجر عقم اللہ ہم عزادہ روح یہ ہے جناب سکینہ کی قیفیت آشور کی رات گزر گئی گیارہ محرم کے صبح نمدار ہوئی ایک مرتبہ شمرے بلون اپنے کچھ سنگل ساتھیوں کو لے کہ آگے بڑھا کہتا ہم نے فیصلہ کیا ہے ہر ناکے پہ دو تین قیدی بیٹھ سکتے ہیں لیکن سکینہ کو اکیلے ناکے کی پشت پر بٹھانا ہے کسی نے رحم کھا کے کہا ظالم یہ تین برس کی بچی ناکے کی پشت پر کیسے بیٹھے گی کا طریقہ میں جانتا ہوں عزادارو جناب سکینہ ہے جناب زینب کے دعوان سے لٹی ہوئی ہے اے خوبی اممہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی خوبی اممہ آپ مجھے اپنے سلک نہ کرئے گا خوبی اممہ جس ناکے پہ آپ سوار ہوں گی میں بھی سوار ہوں گی عزادارو ظلم کی انتہا دیکھئے بچی کو چھینہ گیا ناکے کی پشت پر سینے کے بل لٹایا گیا رسیوں سے حسین کی یتیمہ کو باندھا گیا ناکہ توڑایا گیا ناکے کے چلے کی رگل سے جناب سکینہ کے سینہ زخمی ہونے لگا لہو ٹپگنے لگا بچی تڑپنے لگی اے خوبی اممہ اے چچاپ بات اے بابا اب یہ سینہ سونے کے قابل نہ رہا عزادارو ظالم اس لیے سکینہ کو اور ستا رہے ہیں کین یقین جتنا سکینہ کو ستا ہوگے حسین تڑپے گا ادھر یہ قافلہ دوڑایا جانے لگا قافلہ دوڑایا جانے لگا ایک مرتبہ چلتے چلتے جنوں کے نیزہ پہ حسین کا سر تھا غرور گیا کہا حسین کا سر آگے چو نہیں پڑتا سید سجاد اپنے بابا سے گھوا گے بڑھے بابا آگے بڑھے پٹے میں سر سے آواز آئی میرے لار میری سکینہ ناکے سے گیر گئی پس ازادارو دو منٹ سننی کیے گا میں نے مساہد کو ختم کیا سکینہ سمجھ میں آگئی اگر سکینہ سینے پہ نہ آئے حسین کو نیند نہ آئے سکینہ آواز دے سکینہ کو اپنے پاس بھلا لے سکینہ ناکے سے گیر جائے حسین آگے نہ بڑھے اگر حسین نے کہا ہے تو عمل کر کے دکھلایا ہے کتنی محبت ہو جناب مانو حسین کو اپنی بیٹی سے اگر سکینہ ناکے سے گیری ہے آگے نہیں بس ایک موقع یاد رکھئے یزید ملون کا دربار ہے بی بیاں آسیر ہے جناب سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے یزید شمر سے کہتا ہے یہ بچی کون ہے شمر کہتا یہی بچی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے کہ میں تو جم مانوں گا جب تشے سرے حسین چلے اور اس بچی کی گود میں آ جائے ازاداروں تمہاجے کھائے ہوئی بچی نے کرتے کا دامن جلا ہوا جلوے کرتے کا دامن بھیلا کے دربارے یزید میں حسین کی یتیمہ نے کہا اے بابا ہماری محبت کا انتہار لیا جا رہا ہے تشے سرے حسین چلا ہوا میں بلند ہوا آغوش سکینہ میں آیا مولا کا سار بیٹی کی آغوش میں اے بابا آپ کے بعد بہت تمہاجے مارے گئے اے بابا مجھے اپنے پر موسیقی